وہ میں نے شروع میں دیکھا تھا کربلا میں جتنے بھی شہدہ کربلا شہید ہوئے تھے ان کی قبریں یہاں پہ موجود تھیں یہاں پہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی قبر اور اس کو بسورت منظر کو دیکھ رہے ہیں اور میری بھی یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو بھی بار بار مکہ مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے درود اسلام میں ہوں محمد عمران موجود ہوں مدینہ کے اندر الحمدللہ سے روزہ رسول کا منظر اور یہ تمام لوگ جا رہے ہیں ریاض الجنہ اور آج میں زیارت کروانے والا ہوں آپ کو جنت البقی کی جنت البقی جس کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیویاں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور بھی کافی سارے صحابہ کی قبریں موجود ہیں تو میرے پاس یہ میپ ہے یہ میپ اگر کسی کو چاہیے تو میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا تو اس میپ کے ذریعے آپ کو تمام تر جو زیارت ہیں ان کی نشاندہ ہی بھی کراؤں گا اور وہاں چل کے آپ کو زیارت بھی کرواتے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ جو بھی لیٹس اپ ڈیٹ ہو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے تو وہاں پہ چلتے ہیں اور آپ نے ایک بار صورت اخلاص اور تین بار کل شریف لازمی پار لیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ روزہ رسول کا خوبصورت منظر اور اس کے ساتھ گفران بھئی جا رہے ہیں جنت البقی کے اندر گفران بھئی یہاں پہ صحابہ اکرام کی قبریں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیعت کی قبریں موجود ہیں تو آپ کو چل کے انشاءاللہ وہ بھی زیارت کرواتا ہوں اور انشاءاللہ وہاں پہ چل کے حضرت عثمان غنی کی قبر بھی یہاں پہ موجود ہے وہ بھی زیارت کرتے ہیں اور وہاں پہ چل کے دروش شریف اور ان کے اوپر ایک صورت فاتح اور تین بار کل شریف ہوتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ شروع علیہ وسلم جیسی آپ گیٹ سے داخل ہوتی ہیں تو یہاں پہ ہیں حضرت امام جعفی رضی اللہ علیہ وسلم کی قبر حضرت امام باقی رضی اللہ علیہ وسلم کی قبر حضرت زینب حضرت رکیہ حضرت عثمان غنی کی قبر اور حضرت امام کلسوم حضرت عثمان غنی کی قبر وہ شروع والی وہاں پہ موجود ہیں انشاءاللہ واپسی پہ وہ آپ کو دکھاتا ہوں اور یہ چلتے ہیں آگے انشاءاللہ جو بھی امپورٹنٹ زیارات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور یہ میپ میرے پاس موجود ہے تو اس میپ کو فالو کرتے ہوئے ہیں آم آپے گفران بھائی آپ دنیا کے کسی بھی قبرستان میں جاؤنا تو وہاں پہ آپ کو کیڑے مکوڑے یا ڈر خوف محسوس ہوتا ہے یہ وہ وحد قبرستان ہے جہاں پہ آکے نہ دیکھیں ماشاءاللہ ایک عجیب سا ہی منظر محسوس ہوتا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہے جی جنت البقی ماشاءاللہ یہ سارا قبرستان اور انشاءاللہ آگے چل کے میں آپ کو باقی زیارت بھی کرواتا ہوں یہ جی ماشاءاللہ جنت البقی جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا میری شفاعت شامل ہوگی اور بلکل سامنے دیکھیں روزہ رسول کا خوبصورت منظر اور یہ تمام لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں ان کی زیارت بھی کر رہے ہیں اور بلکل یہاں پہ جانے کا راستہ نہیں ورنہ ضرور دکھاتا یہاں پہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی قبر اور اسی طرح حضرت بھی بھی حلیمہ رضی اللہ عنہ کی قبر جو کہ ابھی میں یہ راستہ بند ہے لیکن یہاں پہ جو مین مین زیارت تھی وہ میں نے آپ کو دکھائی ہے تو ابھی چلتے ہیں روزہ رسول کی طرح یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اور یہ گفران بھائی اپنی فیملی کو زیارت کریں گفران بھائی بھائی جن کیا حال ہے سر کیسا رہے ہیں آپ کے تاثرات کیسے ہیں بھائی جن الفاظ ابھی گفران بھائی کے پاس نہیں ہے کیونکہ وہ پہلی بار ہے ہاں جی محسن بھائی سر کیا حال ہے اچھا سر جی ایک چیز مجھے جہاں بہت اچھی لیکن یہ دیکھیں ماشاءاللہ لوگ کبوتر کو یہاں پہ دانہ بھی آکے ڈالتے ہیں لیکن اس کے علاوہ یہ جو خوبصورت قبرستان ہے جس کے اندر خوش نصیب لوگ جو ہے نا جنت البقی یہ جنت تک رہا ہے اللہ دے بندے اتنا پیارا نظارہ ہے نا ماشاءاللہ اور بلکل یہ نظارہ سامنے دیکھیں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منظر اور ایک اور ضروری چیز یہاں پہ آکے ماشاءاللہ ایک عجیب سی الگ سی فیلنگ ہوتی ہے جو واقعی اب مدینہ میں اگر کوئی آئے تو اس کو بیان کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے لیکن خیر الحمدللہ سے ابھی چلتے ہیں روزہ رسول کی طرف اور وہاں پہ تازے ترین مناظرات کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ کچھی اینٹے ہیں جس کے ساتھ یہ قبر بناتے ہیں یہ دیکھیں یہ مٹی ہے اس کی یہ بالکل کچھی سی اینٹ ہے اور یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ کچھی کبر بنائی جاتی ہے اور کبر کف ایسے پہلے کھلی ہوئی تھی وہ میں نے منظر دکھایا تھے اور اسی طرف وہ میں نے شروع میں دکھایا تھا کاربلہ میں جتنے بھی شہدہ کاربلہ شہید ہوئے تھے ان کی کبریں یہاں پہ موجود تھی اس کے لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج کے کبریں بھی یہاں پہ موجود تھی اور یہاں سے ابھی جانے کا راستہ ہے تو یہاں سے انشاءاللہ باہر چلتے ہیں تو انشاءاللہ جو بھی لیٹس اپ ڈیٹ آتی رہے گی وہ میں آپ کے ساتھ ساتھ ضرور شیئر کرتا ہوں تو ابھی اس ویڈیو کا اختام روز رسول پہ جا کے کریں گے تو انشاءاللہ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب ضرور کریں اپنے دوستوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ جو بھی لیٹس اپ ڈیٹ آتی رہے مکہ مدینہ کے والے سے آپ تک پہنچتے ہیں مدینہ کی زیارات کی جو بس ہے اس کا یہ پوائنٹ نمبر ہے اور یہ بس تقریباً آپ سے لیتی ہے اسی ریال جس کے اندر بارہ زیارتیں کرواتی ہے یہاں مدینہ سے لے کے جائے گی مسجد نبوی سے اور پورا مدینہ گمہ کے واپس یہی پہ چھوڑے گی اور یہاں سے میں چلتا ہوں آپ کو روز رسول کا خوبصورت منظر یہ دیکھیں یہاں سے ہم داخل ہوئے تھے جنت البقی کے اندر یہ جانے کا راستہ اور دوسری طرف سے آنے کا راستہ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ روز رسول پہ جانے کا راستہ جو کہ بہت سارے لوگ ابھی اندر جا رہے ہیں ماشاءاللہ جی یہ ہے خوبصورت ترین منظر اور ماشاءاللہ لوگ روز رسول کے سامنے بیٹھ کے دعائیں مانگ رہے ہیں اور اس خوبصورت منظر کو دیکھ رہے ہیں اور میری بھی یہی دعا ہے اللہ پاک آپ کو بھی بار بار مکہ مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے اللہ پاک آپ کی تمام تر مشکلات پریشانیاں آسان فرمائے آمین آمین یا رب العالمین ماشاءاللہ خوبصورت ترین منظر امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک چنک سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ حاج 2024 کہنے والی جو بلیٹس اپ ڈیٹ ہے سب سے پہلے آپ تک پہنچ دی رہے ہیں مجھے میری فیملی کو اپنی دعاوں میں شامل رکھے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ